یہی نہیں بھاتے سرکار نے کشانوں کو لاکھداری مول دیانے کا وعدہ کیا تھا لاکھداری مول تو آتک نہیں دلا پائی نیوندن سمرتن مولکی ایمان کو لے کر جب کشانوں میں دلی میں دھڑنا دیا تو کشانوں پر بربر طریقے سے لاشیہ بھاڑی گئی ان کے راستے میں کیر کیا تھے بچھائے گئے ان پر آشو گل چھوڑے گئے ربر کی بلٹ دائجی گئی شیخہ لوگ ہتہا تھے لیکن نیوندن سمرتن مولکی گھوشنا آج بھی نہیں ہوئی یہی نئی شاتھیوں یہ وہی مودی شرکار ہے جس نے کشان بل لانے کی ساجس کی جس کے مادین سے پردیل کی کشانوں کی جمینوں کو عدانی اور عمانی کو شوپ نے کیا پریاس کیا لیکن دو سال تک لگ بھاک کشانوں نے لاکھوں کی تعداق میں دلی میں دھڑنا پسند کر کے اس شرکار کو اس بھی دہے گواہ پسندے کے مدبور کیا یہ دکھیں سارے ساتھ سک کشانوں کو اپنی جان گوانے پڑی اس لمبے دھرنے ارسل پر سارے ساتھ سو کشانوں کو شہید ہونا پڑا لیکن ہم ان کشانوں کی شہادت کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت دے کر کے کروڑوں کروڑوں کی زمین کو بچانے کا کار کیا ایسے کشانوں کو ہم سب دعسومہ مکتی کرتے ہیں ساتھیوں یہی نہیں ہمارے گرامیر چھتر چاہے کشی نگر جرہ مکھالے کے بیپاری ہوں تحصیل کے بیپاری ہوں بکاش کھنڈوں کے بیپاری ہوں گرامیر چھتر کے بیپاری ہوں جنہوں نے کبھی بھادپا کو اوٹ اور نوٹ دونوں دیا تھا اس شرکار نے ان بیپاریوں تک کو نہیں بکشا ان بیپاریوں کو پہلے جی ایسٹی کے مادھم سے ان کا آرثک گوہن ہوا اور اب جی ایسٹی کے سارے معاملے ایڈی کو شوق کر ایڈی کے مادھم سے ان کی کمر توڑنے کی تیاری کر رہی ہے یہی نہیں ساتھیوں اس دیش میں کیولی سرکار نے کڑھوں لوگوں کو بردار ہی نہیں بنایا بلکہ اسی کڑھوں لوگوں کو اسی کڑھوں لوگوں کو اس شرکار نے گریب بنایا مجلوم بنایا جن کی زندگی پانچ کلو دس کلو چاور پر آ کر اٹک گئی پانچ کلو دس کلو چاور کس کو ملتا ہے جس کے پاس کھیتے کے لیے جمین نہیں ہے جس کے پاس کوئی رجگار کام بندھا نہیں ہے جس کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے ایسے دیش کے اسی کڑھوں ہمارے بھائی بہن پانچ کلو دس کلو چاور کے لیے لائن لگانے کے لیے مطور ہوتے ہیں آخر بتائیے جو پانچ کلو دس کلو چاور پر اپنی پوری جنگی بٹائے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا کہاں سے اپنے بچوں کو کپڑا کہاں سے پہنائے گا اپنے بچوں کو بشبیدیالے کہاں سے بھیجے گا اپنے بچوں کو سرکاری اہددار کہاں سے بنائے گا یعنی اس سرکار نے اسی کڑھوں لوگوں کو گریب بنانے کا پاک کیا ساتھیوں میں کہنا چاہیتا ہوں آج اس دیش میں سرکاری بیبھاد بیچے جا رہے ہیں سرکاری بیبھاد بیچے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان جو اس امید پہ لے ہیں کہ ابھی نہیں تو وہاں گے چل کر کبھی تو سرکاری نوکری ملے گی جن بیبھادوں میں نوجوانوں کو سرکاری نوکریان ملنے کی امیدیں تھی اس نکمی شرکار نے ان بیبھادوں کو بھی بیچنے کا پاک کیا ہے آپ جانتے ہیں بھادپار سرکار نے دیش کے سبھی بندرگاہ بیچ دیئے سبھی ایئر پورٹ بیچ دیئے ایئر انڈیا بیچ دیا آؤ سارے ریلوائی سٹیشن بیچ دیئے کئی درجن ٹینے بیچ دی یہاں تک کی الائشی جیسی بڑی سنسا آدانی کو دے دیا یہی نہیں موڈی شرکار نے